اسلام علیکم یہاں نیر ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ بھئی ملاد کے بارے میں میں کتاب کیوں نہ لکھوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کا تذکرہ ہو اور ان کی محفلیں ہوں تو ظاہر ہے کہ مجھے بھی تو اپنی نجات چاہیے اب ہر مصنف کتاب جب لکھتا ہے تو اس میں نجات کے لئے لکھتا ہے نبی پاکستر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لئے لکھتا ہے تو ظاہر مجھے بھی نبی کی محبت اور آخرت کے نجات مطلوب ہے یا میں نے بھی حصہ ڈالا اس نے دیکھو قرآن کی ایک تفصیل نہیں ہزاروں تفصیلیں لکھی گئیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں ہزاروں لکھی گئیں اب یہ نہیں کہہ سکتے گی پہلے تھے کتابیں لکھیں کیا ضرور تھا ہے وہ تو ہر پروانہ جو ہے وہ شمع نبوت کے گز منڈلاتا ہے اپنے اپنی محبت کا حصہ ڈالتا ہے اسے میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اپنی محبت کا حصہ ڈالوں اور کتاب السلام کے نام سے صلات و سلام جو ظاہر ہے کہ ہم محفلیں جب سجاتے ہیں عام طور پر اس کے اندر میں وجہ میں نے واضح بھی کیا ہے کہ یہ اتنا مقدس جو ہے موقع ہوتا ہے محفل جو ہے محبت کے سجاتے ہیں لیکن وہ ویسا نفع اٹھا کے نہیں جاتے سب لوگ کہ جیسا اٹھانا چاہیے تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہوئے ہیں اور بچاند ناتے پڑی اور تھوڑا سا دروشی پڑا اور جہاں کھانا کھایا گھر چلے گئے لیکن نبی پاک کے نام پر اتنی بڑی محفل ہو اور آپ اتنا خالیہ چلے جائیں اس لئے میں نے اس کے اندر سات باب جمع کی ہیں اور ساتوں عواب کی اندر جو ہے کچھ نہ کچھ دے دیا کوئی نبی کی صفات و احوال بتا دیئے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناتے پیش کر دی کچھ اپنی مناجات پیش کر دی اور کچھ یہ پھر چہلے درود و شریف اس کے اندر تلاوت ہو گئے پھر چہلے ربنا ذکر کی ہیں ربنا ربنا کہہ کے اللہ سے دعائیں کر لیں تو جناب وہ جب بندہ جب جائے گا تو کتنا کچھ لے کے جائے گا یار نبی کھاتے کیسے تھے پیتے کیسے تھے جاگتے کیسے اٹھتے کیسے محفل کیسی تھی وہ سارے حوال میں اس میں لکھیں تو ہر باب میں سے تھوڑا تھوڑا لیتے جائیں گے جب گھر جائیں گے تو کچھ لے کے جوری بھر کے جائیں گے اس لئے میں نے وہ لکھی ہے تاکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جو ہے اس کا حقیقی سمرہ لے کر جائیں لوگ بس تھوڑا سا فارمیلٹی پوری کر کے نہ اٹھیں بلکہ اس کی حقیقی روح کو حاصل کریں اس لئے میں نے کتاب لکھی اور مجھے مسارت ہوتی ہے کہ دنیا بھرے میں ماشاءاللہ وہ کتاب جا رہی ہے اور گھروں میں لوگوں نے اس کا احتمام شروع کر رکھا ہے مسجدوں میں احتمام شروع ہو گیا ہے تو جس کی وجہ سے الحمدللہ میرے لئے صدقہ جاریہ بن رہا ہے اس لئے میں نے وہ کتاب لکھی بہت خوب بہت شکریہ حضرت مجھے موسیقی